مدانہِ صُبُل ختم الرسول مولاِ قُل جس نے جنابِ صدر میری آج کی تقریر کا موضوع ہی ایسا ہے جس سے ہر کوئی موتر اور منور ہو جائے میری آج کی تقریر کا عنوان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آئیڈیل جنابِ صدر اس آئیڈیل نبی مبارکہ کی صفات کی اگر بات کی جائے تو صدق و راستی سے متفق ہستی کا خاکہ نظر آتا ہے سبر و شکر جن کے سفر و حضر کے ساتھی تھے احسار و قربانی اور کرم و سخاوت جن کی سرشت میں شامل تھے زہد و تقوی ہو یا محبت و شفقت افو و درگزر ہو یا بلبلائے حق ہر جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اوجے کمال پر نظر آتی ہے وہ جو پتھروں کے بدلے پھول دے گیا نفرتوں کے بدلے محبتیں دے گیا اور گالیوں کے بدلے دعائیں بان گیا جنابے والا آخر وہ میرے آئیڈیل کیوں نہ ہو حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں حضور آئے تو کیا کیا ساتھ نعمت لے کے آئے ہیں اخوت علم و حکمت آدمیت لے کے آئے ہیں جنابے والا وہ جس کے گھر کا مہمان تو بھی خالی ہاتھ نہ گیا جس کے دامن رحمت میں فقیروں کو پناہ ملی جو بے ہنروں کو ہنر سکھاتا تھا بوجھ اٹھانے والوں کا بوجھ اٹھاتا تھا وہ جو اثابت فکر دور بینی اور حق پسندی کا بلند مایار تھا وہ جو اپنی قوم میں شیعی کردار فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ آداد کے لحاظ سے ممتاز تھا جو خسائل حمیدہ کا پیکر اور اصاف حمیدہ میں وحدہ و وحید تھا شاہی نے کیا خوب کہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزہ داری آنچے خوبہ ہمہ دارن تو تنہا داری جنابے والا وہ آخر میرے آئیڈیل کیوں نہ ہو جن کی مجلس میں کسی کی توہین کی جاتی نہ تظلیل و تحقیل کسی کو جھڑکا جاتا نہ ٹوکا جاتا شاہی بے محفل کے لب کھلتے تو فصاحت و بلاغت کے شہ پارے تخلیق پاتے طبیعت کی روانی سے سامعین آسودہ ہو جاتے بقول شاید ارزتشنا کام پر برسا صحابے نورِ حق اس زمین کو ایک نامِ حسی بخشا گیا غرقِ گردہ بے بلا تھا جب صفینہ نور کا غرقِ گردہ بے دہر تھا جب صفینہ دہر کا نا خداِ رحمت اللہ علمی بخشا گیا جنابے والا وہ آیا تو امی تھا مگر عالم بنا گیا فقیر بن کر آیا غنی بنا گیا اکیلا اٹھا تھا زمانوں کو کھڑا کر گیا وہ جو خدا کے مایار پر ایسا پورا اترا کہ رب نے اس کے لئے فرمایا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي عَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا امت کے غم میں ایسا فکر میں مبتلا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے لَعَلَّكَ بَاخِيُ النَّفْسَ کی تسلیعہ میں اس طبقی سے سلایا بھلا اس سے بھی بھڑھ کر کوئی آئیڈیل ہو سکتا ہے جس کو دنیا والوں کے مایاروں پر پڑھا جائے تو اس سے زیادہ پاک ساپ ہستی دنیا میں کوئی نہ ہو کہ قدرت کے ہاتھوں سے وہ خالص اور مصفی بن کر نکلا ہے ایسی ذات کی بھلا کیا سیرت بیان کی جا سکتی ہے جو سیرت سراپا سیرت ہے جو میرے ہی نہیں دنیا میں آنے والے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے آئیڈیل تھے جن کے بارے میں مزید کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے بقول شاید روکے مصطفیٰ ہے وہ آئینا کہ اب ایسا دوسرا آئینا روکے مصطفیٰ ہے وہ آئینا کہ اب ایسا دوسرا آئینا نہ ہماری بزم خیال میں نہ نگاہ آئینا ساتھ ہیں شکریہ موسیقی موسیقی